اپنے سمارٹ فون میں آپ سب کا سوگت ہے میری یوٹیوب چینل کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں تو آج بات کریں گے یوپی آئی ایپس کے بارے میں میں نے پلی سٹور سے کچھ ایپس کو چوننا ہے جو یوپی آئی کے لیے ہے اور میں نے کچھ ہی ایپس کو اس میں سے سیلیکٹ کیا ہے کل ملا کے سیون ایپس ہے تو آپ ویڈیو پورا دیکھنا انتیم تک تب ہی آپ کو ویڈیو پورا اچھا لگے گا سمجھ میں بھی آئے گا سب سے پہلے بات کریں گے کہ یوپی آئی کا فول میننگ کیا ہے تو جیسا کی کچھ لوگ جانتے ہو اور اگر نہیں بھی جانتے تو جان لو یونیفائیڈ پیمنٹ انٹر فرنس کو یوپی آئی کہا جاتا ہے یوپی آئی زیادہ تر ان اپلیکیشنز ہے جو سمارٹ فون میں کام کرتا ہے جو کی آپ ٹرانسپر کرتے ہیں منی کسی بینک سے دوسرے ایکاؤنٹ میں یا پھر آپ ایک سنگل وینڈو موبائل فون کے سسٹم کے جریعے ایک فون سے کسی دوسرے فون میں پیمنٹ کر رہے ہیں یا تو بھی آپ بینک کے تھو اور اسے سوٹ میں ہم لوگ NPCI کہتے ہیں نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا کے طرف سے یہ ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کس کو ایپ سے پیمنٹ کیا گیا ہے اور کس کو نہیں کیا گیا ہے اور کیسے پیمنٹ ہو رہا ہے شروعات کرنے سے میں پہلے آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے نہ ہی یہ پرموٹ ویڈیو ہے کسی کے کمپنی کے طرف سے یہ میرا اوپینین ہے میں اس کے اوپر کچھ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس طرح کے بھی ایپ ہے تو یہ آپ مت سمجھنا یہ سپانسر یا پھر پرموٹ ویڈیو ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرا اوپینین ہے اور آپ کو نولیج ویڈیو دینا ہے اس لئے یہ میں ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو دوستو پہلا UPI Payment ایپ کی بات کریں گے وہ ہے Paytium جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پورے بھارات میں Paytium کتنا زیادہ فیمز ہے Paytium 197 گومنی کیسن لیمیٹیٹ کے طرف سے بیریفائی کیا جاتا ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ UP Noida مستیت ہے اور یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا کام جو بیجنس ہے وہ فائنینسیل سرویس آن لائن ساپنگ اور پیمنٹ سسٹم پہ ڈیپینڈ ہے آج سے کچھ دات سال پہلے اس کا فاؤنڈ ہوا تھا اور اگسٹ 2010 میں اور جہاں تک میں بتاؤں یہ پورے ورلڈ وائیڈ میں اپنی سرویس پروائیڈ کرتا ہے ویجائے سکھر سرما اس کے فاؤنڈر ہے اور اس کے جو پروڈکٹ اب تک میں نکلے ہیں پیٹیم مال پیٹیم پیمنٹ سپینگ پیٹیم منی اور گیم پینڈ اور پیٹیم سمارٹ ریٹیلر ہے جو سرویس یہ آپ کو دیرتی ہے وہ پیٹیم سسٹم ڈیجیٹل والٹ پیٹیم موبائل اور بینکنگ اور آن لائن شاپنگ کے تھوڑ دیتی ہے تو یہ اپ آپ انڈرویڈ اور آئی ایس دونوں میں اس کا استعمال بکھو بھی کر سکتے ہو اگلا جو اپ ہے وہ ہے گوگل پی جیسا کہ سب جانتے ہیں نام سے ہی ہے گوگل پی یعنی کہ گوگل کے طرف سے یہ دیا گیا ہے گوگل اس کا ڈیبلوپر ہے گوگل پی کو تیج بھی کہا جاتا ہے گوگل تیج اور اس کے جو ریلیز ڈیٹ وہ سپٹیمبر 2015 میں یہ ریلیز ہوا تھا انڈرویڈ اور آئی ایس دونوں کے لیے یہ ایویلیبل ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کام بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کروانا ہے آپ کو جو پیمنٹ کرنا ہے بینک کے تھوڑ یہ سیدھا بینک کے تھوڑ ہی کرتا ہے تو یہ پیمنٹ آپ گوگل پی کے تھوڑ کر سکتے ہیں اور یہ کافی فیموس ایپ ہے اگلا جو پیمنٹ یو پی آئے ایپ ہے وہ ہے فون پے آپ سب جانتے ہوگے کہ پیٹیم کے باد اگر کوئی سب سے بڑا فیموس ایپ ہے جو پیمنٹ پروائیٹ کرتا ہے تو وہ فون پے ہے سب جگہ فون پے کا چچہ ہے تو فون پے ایک بیزنس جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور یہ فائنینشیل سرویس چیزیں پروائیٹ کرتا ہے اور جسے کی پیمنٹ وگرہ یہ آپ کو انڈرویڈ اور آئیوز دونوں کے لیے ملے گا اس کے جو فونڈیڈ ہوا تھا یہ 2015 میں فونڈیڈ ہوا تھا اور یہ اپنی سرویس انڈیا کے اندر ہی پروائیٹ کرتا ہے اس کا ہیڈکوارٹر بینگلو اور کرناٹک میں پڑھ رہا ہے اور اس کی انڈسٹری میں اگر دیا خید تو یہ انٹرنیٹ اور ای کومر سرویس پروائیٹ کرتی ہے فاؤنڈیڈ اگر بات کی جائے تو سمیر اور رحول جی سرویس کی بات کریں تو پیمنٹ سرویس ہے ان کا دیجٹل والیٹ سرویس ہے موبائل پیمنٹ اور لیمیٹیڈ ہے یہ بھی کافی بڑا اور فیمس ایپ ہے اگر جو آپ پیمنٹ کرتے ہوں گے اگلا ہے مووی کوک بھی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور اس کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی دیجٹل والیٹ اور ای کومرش پیمنٹ سسٹم پروائیٹ کراتی ہے یہ بھی ایک کافی فیمس ایپ ہے جو کہ آپ پیمنٹ کرتے ہوں گے کافی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے جو فاؤنڈ ہوا تھا 2009 اپریل میں ہوا تھا اور فاؤنڈر ان کے بپن پردیپ سنگھ ہے اور یہ کافی فیمس ایپ ہے ہیٹ کوارٹر آپ کا گروگرام میں اس کا پڑتا ہے یہ ریچارج منی ٹرانسپر ساپنگ وغیرہ اسے بھی ہوتا ہے اس کی پیرنٹ کپنی ون مووی کوک سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے اور یہ بھی بھارت میں ابھی سب سے بڑا فیمس یو پی ایپ بن کے اوبرا ہے اور کافی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اگرہ جو پیمنٹ ایپ ہے وہ ایٹل پیمنٹ بینک جیسا کہ نام سے سننے ملتا ہے ایٹل پیمنٹ بینک تو ایٹل کمپنی کے دیر پیمنٹ کی گئی ہے اس کے جو انڈسٹری ہے وہ فائنیل سرویس پروائیٹ کرتی ہے اور سرویس جو ہے وہ پیمنٹ وغیرہ جو بھی آپ پیمنٹ کرتے ہے بھارت میں اپنی سرویس پروائیٹ کر رہا ہے ایٹل پیمنٹ بینک میں آپ کو ڈیجٹل والیٹ کی بھی سویدہ مل جاتی ہے اور اس کی نیٹ ورث بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی ایک اچھا ایپ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اگلا ہے بھیم یہ جو اس کے ڈیولپر ہے وہ خود این پی سی آئے ہے اور اس کے جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ 30 ڈیسمبر 2016 میں اس کو ریلیز کیا گیا تھا انڈروز اور آئی ایوز دونوں کے لیے سچ بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی پروائیٹ کیا گیا ہے بھیم ایپ یو پی پیمنٹ کے لیے اور یہ آپ کو 16 لینگویز میں ایویلیول آپ کو مل جائے گا اس کا کام وہی ہے جو باقی ایپ کا کام ہے بس یہ ہے کہ گورنمنٹ کے طرف سے پروائیٹ کیا گیا ہے آپ کو سولر لینگویز ملے گا اور اس کی بھی پیمنٹ آپ سب کچھ کر سکتے ہو آپ جیسے کی پیمنٹ کرتے ایک بینک سے دوسرے بینک میں اور یہ کافی اچھا ایپ ہے کافی اچھی ریٹنگ بھی اس کو ملی ہوئی ہے یہ instantly payment کرتا ہے اور جلدی payment اچھی طرقے سے کرتا ہے بہت سارے دکانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک barcode کے اوپر ویم اچھی بات ہے اگلا اور جو ہمارا سب سے آخری payment ایپ کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے free recharge free private company ہے اور یہ founded ہوا تھا august 2010 میں یہ بھی اچھا ایپ ہے لیکن میں نے جیادہ تر لوگ کو اس کا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے بہت کم لوگ کو دیکھا ہے لیکن یہ بھی اچھی service provide کرتا ہے اس لئے یہ میرے list میں سامل ہے اور اس کے جو founder ہے وہ kunal sah ہے اور صندیپ tangon ہے اس کے co ابھی صدھارت مہتا ہے اور یہ بھی recharge payment وقیرہ سب provide کراتی ہے آپ کو money transfer کرنا ہو اور یہاں تک mutual funds گفٹ card ہو یہ provide کرتی ہے یہ بھی کافی اچھا app ہے access bank کے ساتھ ان کا 2017 میں قرار ہوا تھا acquired ہوا تھا ان کے ساتھ تو اس free recharge app کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے payment daily payments کے لئے اب دوستو میں بتا دو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد payment کے لئے یا پھر آپ اپنے دکان میں یا جہاں بھی آپ اپنے service provide لے سکتے ہو اس app کے دوسری بات کوئی بھی آپ کو link آتا ہے اگر کسی بھی app سے اور آپ وہ نہیں جانتے ہو اس message کے بارے میں خاص کرو message میں link آتا ہے یا ایسی کسی link کو آپ click مت کرنا یہ warning ہے تو آپ کا سارا پیسہ اڑ جائے گا کوئی بھی UPI payment app میں آپ یہ ساو دھانی ہمیشہ برت جب آپ payment کر رہے ہو تو اچھے payment کرنا اور کوئی بھی بیکار link یا offer کے چکر میں مت پڑنا نہیں تو آپ کا bank ساف ہو جائے گا reserve bank کی طرف سے warning پہلے ہی دیا ہوا ہے اور میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا تھا کہ آپ بتاؤ کہ یہ وہ app ہے جس پہ آپ trust کر سکتے ہو اپنے daily basis پہ online payment کے لیے اور آپ mobile recharge جو بھی کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دھنیواد اور یہاں تک اگر ویڈیو دیکھ لئے ہو تو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا لائک کرنا اور ملوں گا آپ سے پھر کسی نیکس ویڈیو میں جانے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ میرے چینل پہ آپ کو ٹیک گیمنگ اور بلوگنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ملتے ہیں